چاویس بھئی ایک اور سوال ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پر گئے تھے اور واپسی پہ آئے تھے اور حضرت حارون کے ساتھ ان کا سارا وہ مقالمہ ہوا تھا اور حضرت حارون نے ان کو جواب دیا تھا کہ بھی میں جس وجہ سے نہیں آیا کیا ان کا وہ عذر ٹھیک تھا حضرت حارون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چالیس راتیں گزار کے واپس آئے تھے تو بنی اسرائیل نے بچڑا بنا لیا تھا اور اس کو پوچھنے لگ گئے تھے تو حضرت حارون علیہ السلام نے یہ نہیں کہ منع نہیں کیا تھا حضرت حارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس پہ زور یا جھگڑا یا سزا نہیں دی کہ کہیں بنی اسرائیل بٹ نہ جائیں بٹتے کا بے منع کرنے سے تو نہیں بٹتے نا منع تو اب وہ کوئی کام کر رہا ہے کہ یار نہ کرو نہ کرو نہ کرو وہ پھر بھی کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے لیکن اگر میں ہاتھ پہ ایک لگا دوں یا دو بندوں کو ساتھ ملا کر اس کو روکوں تو اب لڑائی ہو جائے گی نا پھر بٹیں گے نا تو حضرت حارون علیہ السلام نے یہ آگے سے عذر پیش کیا تھا کہ میں نے پھر بٹنے کے ڈر سے ذرا میں پیچھے ہو گیا تھا کہ یہ آپس میں ٹوٹ نہ جائیں لیکن حضرت حارون نے منع ضرور کیا تھا تب حضرت موسیٰ نے تب ہی ان کو چھوڑ دیا تھا آبیسلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو آتی پکڑ لیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ ہو کیسے گیا تو اب ان کے ہوتے ہوئے ہو جانے کا مطلب سزاوار تو وہ ہیں بنی اسرائیل جنہوں نے نہیں مانی امام کی بات نہیں مانی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی ان کو قتل کروا دیا گیا ان کے دائمائیں سے وہ ہاتھ اور پاؤں کٹوا کے جیسے بھی پھر ان کو قتل کیا گیا تو جس نے دعوت دیا اب میں نہیں آرہے سارے امام مہدی بلا رہے ہیں نہیں آرہے تو میں کیا کروں ہمارنا شروع کر دوں میں تو منع کر رہا ہوں نا قاسم بھی تو منع کر رہے ہیں نا بلا تو رہے ہیں نا شرک سے روک تو رہے ہیں اب کوئی نہیں رک رہا تو اللہ سے امید ہے کہ وہ مجھے تو کم از کم میں اسی لئے زور دیتا ہوں کہ کم از کم میں یہ کہوں کہ میں نے اپنی طرف سے زور پورا دیا تھا کہ کہیں مجھے بھی نہ ساتھ پکڑ لیں کہ تیرے ہوتے ہوئے یہ ہو کیوں رہا تو میں مجھے اجازت نہیں ہے نا آج سے روکنے کی جب تک کوئی اللہ تعالی خلافت امام مہدی کو نہ دے دے ان کو اجازت ہوگی سمجھائی؟ تو حضرت حرون نے منع تو ان کو آفیس لی کیا تھا لیکن ان کو بزور بازو نہیں روکا کوئی جھگڑا اور اس چیز سے وائٹس پر پھر ذرا پیچھے ہو گئے تھے ان کو پتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے غلطی ہو جاتی تو ہمیں پتا ہوتا اگر حرون علیہ السلام کا ذکر ہے چھوٹی سی غلطی حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی تھی تو ہمیں پتا ہے نہ کہ ہوئی تھی اگر حرون علیہ السلام سے بھی وہ غلطی ہوتی تو ہمیں نہ پتا ہوتا اگر اللہ تعالی نے ذکر کیا نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا تھا ان کی غلطی کا کہیں ذکر نہیں ہے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء سے ترجیح نہ دیا کرو حتیٰ کہ یونس ابن مطا یونس ابن مطا حضرت یونس علیہ السلام سے بھی نہیں اللہ تعالیٰ کا مبیشی معافی ہے ان کے نام میں تو یعنی انہوں نے بھی حضرت حرون کا نام تو نہیں لیا حضرت یونس علیہ السلام کا نام لیا جن کا ہمیں پتہ ہے آپ نے بھی سو کلو لے لی ہوں گے اچھا ہوتا ہے ہوتا ہے یہ ویسے ہمیں فنی لگتی ہیں یہ باتیں لیکن یہ ریل میں ہوتا ہے میرے ساتھ خود ہوا ہوا ہے کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ عزماتا ہے نا تو ایمان بھی دیکھتا ہے کہ بلکل میرے پاس نا جب اللہ تعالیٰ نے فنانچلی عزماتا لیا ملٹیپل ٹائمز تو جیسے بلکل دوائی کے کھانے کے بلکل انتہائی ایج پہ تو اب بندہ کہتا ہے کہ کس سے مانگے اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کی اس نے کوئی ایسا چھوڑا بھی نہیں کہ جسے مانگ رہا ہوں اس ٹائم پہ وہ چھوڑتا تو کیا بتا میں کیا ہی دیتا یار تھوڑا دھار دے تو تو پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا بلکل یعنی مجھے مطلب کیش دی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ہوا ایک دفعہ نہیں ہوا ایک دفعہ میں کچن میں گیا تو مجھے دیکھ کے گیا ہوں یہاں کچھ نہیں ہے لیکن وہاں پر سامنے پیسے پڑھا جاتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوا ہے پاکٹ میں ڈالیں ہیں وہاں مجھے پتا ہے نہیں ہے پھر وہاں سے نکلیں یہ ہو جاتی ہیں چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بلکل ایسے ہی ہے میرے ایک جاننے والے تھے بریگیڈیر صاحب ایسی کوئی بات ہو رہی تھی یہی اسی طرح تو انہوں نے کہا کہ اپنا بچپن کا واقعہ سنا لگیا اب تو بہت بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں بچپن میں میں نے دیکھا کہ وہ آئس کریم والا جا رہا تھا تو کہتے ہیں میں میں نے اس کو آواز دی رکنا کلپی والے وہ تھوڑا سلو ہوا لیکن آگے جاتا جارتا ہے کہتے ہیں میں نے ادھر دیکھا امی بھی نہیں تھی ادھر دیکھا چاچو بھی نہیں تھی اگلے گھر میں جا کے دیکھا کوئی ہو میں سکے پکڑ کے میں جا کے لوں کہتے ہیں کوئی بھی نہیں ملا تو بھاگ کے کہتے ہیں میں پھر بھی اس کے پیچھے گیا ہوں کلپی والے کے پیچھے تو گرا ہوں کہتے ہیں جیسے ہی میں گرا ہوں تو کلفی والے کے پاس چار قسم کے تھی چوننی والی اٹھنی والی روپے والی دو اس طرح کچھ تھا بارانے والی اس طرح تو کہتا ہے میں جو ہی گراؤنا چھوٹا بچہ تھا کہتا ہے میں ڈھائی تین سال کا ہوں گا چار سال کا ہوں گا کہتا ہے میں جو ہی گراؤنا میں نے دیکھا میرے مو کے آگے چوننی اٹھنی اس سے بڑا اس سے بڑا پورے چار سکھے ایسے ترتیب سے بلکل نہیں کوئی دھول کچھ نہیں کہتا ہے میں نے چاروں اٹھائیں تو اللہ تعالی یہ ہر روز نہیں ہوتا ہے ایسے لیکن اللہ تعالی دکھاتا ہے کہ میں چاہوں تو کہیں سے کچھ بھی تمہاری مدد کر سکتا ہوں اس لیے جب اللہ تعالی بلائے تو اس کی دعوت پہ آ جانا چاہیے وہ جب آزمائے پھر بھی خوش رہنا چاہیے جب اس طرح کے کام کر دے پھر بھی خوش ہونا چاہیے